السلام علیکم آپ دیکھ رہے اردو پوائنٹ میرا نام داری شسین مسلمان دنیا کے لیے اچھی خبر ہے کہ دنیا کی ابرتی ہوئی مارکٹس میں پانچ مسلمان ممالک سب سے اوپر ہیں اور ان پانچ میں سے تین ممالک ارب کنٹریز ہیں ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا ایکنومیکل کرائسز کا شکار ہے ناباس آئید حالات کی وجہ سے بڑی بڑے ایکانومیز جو ہیں وہ گرتی ہوئی یا لڑکڑاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور ایسے میں لوجسٹک کے شعبے میں پانچ بڑے ممالک جو ہیں وہ مسلمان اس میں شامل ہیں اور ان پانچ مسلمان ممالک میں یو اے ای سر فیرست ہے ایجلیٹی لوجسٹک نے یہ ایک رینکنگ جاری کی ہے چوتھمیں سالانہ ایڈیشن کے مطابق یو اے ای اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اور دوسری نمبر پر قطر آیا ہے تیسری نمبر پر لوجسٹک کے شعبے میں کنگڈنگ آف سعودی آرابیا یعنی کہ سعودی عرب ہے اور سعودی عرب کو خاصور پر لوجسٹک انڈسٹری کے لیے سب سے گلیمرس قرار دیا گیا ہے چوتھے نمبر پر ملائشہ ہے ملائشہ اس سے پہلے دوسرے نمبر پر تھا لیکن اب جو ہے ملائشہ چوتھے نمبر پر آ چکا ہے اور دوسرے نمبر پر اس کے جگہ قطر نے لے لی ہے پانچویں نمبر پر اومان یہ بھی مسلمان ملک ہے اور چھٹے نمبر پر بہرین اور ساتویں نمبر پر چین کا نام ہے تو ویسے تو ہم نے پانچ ٹاپ پائیو کی بات کی ہے لیکن اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو چھے ممالک جو ہیں وہ مسلمان ممالک ہیں کیونکہ بہرین بھی چھٹے نمبر پر ہے اور اب آ جاتے ہیں کہ ان کی رینکنگ کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یوں ہی جو کہ ٹاپ آف تا لسٹ ہے اس نے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا ہے اور اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے نو اشاریہ ایک پوائنٹس کی برطری جو ہے وہ حاصل رکھی ہے اور اس کو برقرار رکھا ہے دوسرے نمبر پر اب جو ہے وہ قطر آ چکا ہے تیسے نمبر پر سعودی رجب سے پہلے تذکرہ کیا اور سعودی عرب کو سات اشاریہ آٹھ چھے پوائنٹس حاصل ہوئے ہیں اب آجاتے ذرہ لوجسٹک کے بارے میں تو لوجسٹک جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کے لیے ایک ریڑ کی ہیڈی کی حیثت ہے اس کے ایکنومیکل صورتحال کے لیے کوئی بھی معاشی درامدات یا برامدات اس کے لیے دو چیزیں بڑی احمد کی حامل ہوتی ہیں لوجسٹک اور دوسری اس کی سپلائی چین اس پر سعودی عرب اس وقت خاصا کام کر رہا ہے وی این ٹونٹی تھرٹی جس طرح سے پہلے کچھ دن پہلے ہم نے ایک وی لاغ کیا تھا اس میں ذکر کیا تھا کہ چار دن کا ویزا فری ملے گا یہ تمام تر چیزیں اس لیے ہیں تاکہ لوجسٹک بڑے اور اس کے لیے تجارتی لوگ جو ہیں وہ آئیں جائیں عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں ٹیوریزم کو بھی فروغ ملے گا اور ساتھ ساتھ جو بزنس پارٹنرشپز ہیں وہ بھی بڑھ دیں گی اور وی این دوہزار تیس کے لیے سعودی عرب اس وقت خطیر سرمایہ کاری کر رہا ہے اپنے ہوائی اڈوں کو بہتر کر رہا ہے ریلوی کا نظام جو ہے وہ بہترین کیا جا رہا ہے اور خاص روپے بندرگاہوں پر خصوصی طور پر سرمایہ کاری کی جائے گی اس تمام تر پلین کے لیے پانچ سو بلین ریال جو ہے وہ رقم رکھی گئی ہے جو ان دس سالوں میں دوہزار اکیس سے لے کر دوہزار تیس تک خج کیے جائیں گے اور اس سے لوجسٹک کے شعبے کو مزید مضبوط کیا جائے گا لوجسٹک نہیں بلکہ سپلائی چین کے لیے بھی دس بلین ڈالر رکھے گئے ہیں اور بینل اقامی سطح پر سپلائی چین کو ایک انٹرنیشنل سٹینرز کے مطابق بنانے کے لیے سعودی عرب اس وقت خصوصی توجہ دے رہا ہے اور اپنے ایمیج کو بہتر بنانے کے لیے یہ دس بلین ڈالر کی رقم خرچ کی جائے گا اور اب سعودی عرب کی رینکنگ جس طرح سے سات اشارہ آٹھ چے ہے اور سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ اسے مزید بڑھایا جائے جس طرح سے ابھی تک کے جو پوائنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ یو ای کے ہیں اور سعودی عرب کی اس وقت خواہش ہے اور کوشش ہے کہ وین 2030 کے مطابق ٹاپ آف دا لیسٹ جو ہے لوجسٹک کے شعبے میں سپلائی جین کے شعبے میں ایکانومی کے شعبے میں سعودی عرب سب سے پہلے ہو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں سعودی عرب کیا 9.1 جو کہ یو ای کا فگر پوائنٹس ہیں اس کو کٹ سکتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ ساری سوچیٹن جو ہے یہ بڑی خوش آئند ہے کیونکہ تمام تر صورتحال ایسے موقع پر آئی ہے جب اس سے پہلے دنیا میں کرونا آیا کرونا نے بڑی بڑی معیشتوں کو خراب کیا اور اس کے بعد روس اور جکرین کے جنگ سے بڑے بڑے ایکنومیکل کرائیسز دیکھنے میں آئے اور ان تمام تر صورتحال کی وجہ سے سپلائی چین بری طرح سے متاثر ہوئی کئی ممالک میں جو ہے وہ سپلائی چین کا مسئلہ تھا اور دوسری چیز مہنگائی انفلیشن یا افراتِ ذر جس کا اس وقت پوری دنیا کو سامنا ہے یوکے میں بھی کچھ اسی طرح سے حالات دکھائی دے رہے ہیں اور ایسے میں مسلمان ممالک بالخصوص عرب ممالک جو ہیں خاص توجہ دے رہے ہیں کہ اس خلا کو پور کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے اپنی ایفرٹ پوٹ کی جائے اور اس خلا میں اپنی پوزیشن بنائے جائے اور اسے لیے سعودی رب بالخصوص ان تمام تر چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور رینکنگ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے دانش حسین کو اجازت دیجئے اللہ نکہ پان